بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کسی ہلکی پھلکی جو چیز ہوتی ہے اس کو اگر ہم موف کرانے کے لئے فورس اپلائے کریں گے تو وہ کم فورس اپلائے کریں گے اسی طرح اگر ہم کسی بھاری چیز کو موف کرانا ہے تو اس کے لئے ہمیں فورس بھی زیادہ ضرورت ہوگی کیونکہ باڈی کا جو میس ہوتا ہے وہ انگریز کر گیا ہوتا ہے اور اس کو موف کرانے کے لئے زیادہ فورس چاہیے ہوتی ہے جیسے اگر کوئی باڈی لائٹر ان میس ہوگی تو اسے موف کرانا آسان ہوگا اور اگر ہیوی ان میس ہوگی تو اسے موف کرانا مشکل ہوگا اب اسی طرح انہوں نے کہا کہ باڈی جو ہے وہ ریسٹ پر ہی ہے تو وہ ریسٹ میں ہی رہے گی جب تک اس پر کوئی فورس اپلائے نہ کی جائے اور اسی طرح اگر باڈی موف کر رہی ہے موشن میں ہے تو وہ تب تک موشن میں ہی رہتی ہے جب تک ہم اس پر کوئی فورس اپلائے نہ کر لیں بٹ فردر نیوٹر نے کہا کہ جو چیزیں موف کر رہی ہوتی ہیں وہ کانٹینیوسلی موف ہی کرتی رہتی ہیں اور جو ریسٹ پر ہوتی ہیں وہ کانٹینیوسلی ریسٹ پر ہی رہتی ہیں جب تک کہ ان پر کوئی ایکسٹرنل فورس فورس جو ہے وہ اپلائے نہ کی جائے تو دونوں کی باتوں میں اس طرح سے کانٹرڈیکشن تھا کہ گیلیلیوں نے کہا کہ جب ہم اپلائے کرنا چھوڑ دیں گے فورس تو وہ شیٹ چینج کرے گی لیکن نیوٹر نے کہا کہ باڈی کی اپنی پرابرٹی ہے کہ وہ جو ہم فورس اپلائے کر رہی ہیں تو اس کے اگینسٹ کوئی ایکشن لے تو باڈی کی وہ پرابرٹی جس سے وہ خود کو ریسٹ کرا سکے اور اپنی سٹیٹ چینج نہ کر پائے تو وہ ہوتی ہے انرچیا